اے گئیس ونس اگر ویلکم تو اے چینل گائیس فنلینڈ کی طرف سے کافی ادھا گود نیوز ہے جو لوگ پانچ سال کا ورک ویزا پر جانا چاہتے ہو فنلینڈ ان کے لئے دوستو کافی اچھا اپورچنٹی آج چکا ہے فنلینڈ کی طرف سے دوستو ون لیک پلس یہاں پر جو آپ سسٹم پر اویلیبل ہے تو اگر آپ فنلینڈ موو ہونا چاہتے ہو 2023 میں اور آپ یہاں کی پی آر لینا چاہتے ہو یا پھر آپ یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہو اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں لے آنا چاہتے ہو تو یہاں پر ہم آپ کو بتانا ہوں فنلینڈ کے کنٹینیوزی ورک ویزا کے بارے میں جس پر آپ پانچ سال تا یہاں پر کام کر سکتے ہو اور ساتھ میں آپ یہاں پر آلٹیمیٹلی پی آر کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہو تو یہاں پر اس ٹام پر بہت سارے جوز نکلے ہوئے جن کا ایجوکیشن سکس سیون کلاس ہے اور آپ چاہتے ہو سیف تین ڈیز کے اندر آپ کو ورک ویزا مل جائے فنلینڈ کا تو یہاں پر ہم آپ کو دکھانا ہوں اس ویڈیو میں کیسے آپ ٹین ڈیز کے اندر ورک ویزا لے سکتے ہو فنلینڈ کا اور اگر آپ کا ایجوکیشن سیون ایٹ کلاس ہے تو بھی آپ فنلینڈ کیسے موو ہو سکتے ہو تو تھوزن ٹویٹی میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف ویزا ایشو کرتا ہے فنلینڈ لیکن ہم یہاں پر بات کرنے والے ٹائپ اے یعنی کنٹینیسلی ورک ویزا کے بارے میں جو کہ دوست آپ کو ایک سال کے لیے پروائیڈ کیا جاتا ہے لیکن جیسے آپ کا ایک سال کا کونٹیٹ پورا ہوتا ہے فنلینڈ کے اندر تو بہت یہاں پر آپ اس کو چار سال کے لیے کنٹینیسلی اس کو رینیو کرا سکتے ہو اور آپ یہاں پر پانچ سال کے لی اور دوستو آپ کو 40 یورو پر آر کے حساب سے ملتا ہے تو جو کی کافی اچھا مانڈ بن جاتا ہے ایک سال کام کرنے کے بعد ہی آپ کو EU بلو کارڈ مل جاتا ہے جس کے بعد دوستو آپ شنیگن کنٹریز میں بڑے ہی آرام سے ٹریول کر سکتے ہو اور دوستو آپ کو یہاں کا پی آر مل جاتا ہے اس کے بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں فری آف کسٹ آپ کے ہاں پر ایجوکیشن مل جائے گا آپ کے بچے کو اور ساتھ میں دوستو ہیلتھ کیر سیکٹر میں بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ملتے کوئی بھی آپ کو بیماری ہوتی کوئی بھی آپ کو ڈیسیز ہوتی ہے تو گائز اس کا آپ کو فری آف کسٹ گورنمنٹ ہسپیٹل میں آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے جو سارے رائٹس آپ کو مل جاتے ہیں پی آر ملنے کے بعد میں جو کی فنلینڈ کے ایک ناغری پہ ہوتے ہیں گائز یہاں کا جو آفشل لینگویج و فنش لینگویج لیکن دوستو ساتھ میں آپ پر انگلیش لینگویج بھی کافی زیادہ بولی جاتی ہے تو اگر آپ کو انگلیش آتا ہے تھوڑ ڈیسٹرگرام پر آئی ڈی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن مل جائے گی جلدی چاہیے اینڈ فالو کر لیجی گائز فنلینڈ کافی بیوٹیفل ہے اور بیوٹیفل ہونے کے ساتھ ساتھ دوستو ورڈ کے ٹاپ ٹین ہیپیس کنٹری میں نمبر ون پر جو نام آتا ہے وہ ہے فنلینڈ کا یہ دوستو سب سے جو خوشحال کنٹری ہے خوشحال دیش ہے پوری دنیا میں ان میں نمبر ون پر ہے فنلینڈ تو گائز یہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ کافی ہائی ہے اور یہاں کا اکونومی کافی آدھا سٹرونگ ہے تو گائز اگر آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہو فنلینڈ میں کام کرنا چاہتے ہو تو ون اپ دا بیسٹ اپورچنٹی آپ کے پاس میں اس ٹائم پر آپ جوب کے لیے پلائی کر سکتے ہیں ایک دم صحیح ٹائم میں وہ ویدن ٹین ڈیز کا اندر آپ کو ہاں پر ورک ویزہ مل جائے گا گائز یہاں پر آپ ٹوریس ویہ کو ورک ویزہ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو اس کا جو کوشٹ وہ ہے ایٹی یورو اور اگر دوستو آپ ساتھ میں اپنی فیملی کو لے آنا چاہتے ہو اس کا دوستو الگ الگ کوشٹ ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا یہ کوشٹ یہاں پر آپ کو پی کرنا پڑے گا بات کر دوستو ایج لیمیٹ کی ایج لیمیٹ یہاں پر دوستو اٹھار سے لے گئے سکسٹی ایر تک کے بندے یہاں پر بڑے آرام سے جا سکتے اس کا جو پلس ہے وہ بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو ایج لیمیٹ کیلاز بھی یہ تو بھی چلے گا لیکن اگر آپ کو اسکل ہونا چاہیے تو ہی یہاں پر آپ کو جوب ملے گا دوستو اگر آپ کنٹینیوزلی ورک ویزہ لینا چاہتے ہو فیلینڈ کا تو سب سے پہلے اس میں بات کرتے ہیں فرس سٹیپ کی اس میں آپ کو فرس سٹیپ کیا لینا پڑے گا جس سے کی آپ کو ورک ویزہ ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک ایمپل مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کانٹیٹ پیپر ملتا ہے آفر لیٹر آپ کو کمپنی سے ملتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا فرس سٹیپ اور اس جوب کو ڈھونڈنے کے لئے دوستو آپ کے پاس میں ہونا چاہیے ایک سی وی اور کوریٹر جو کی ہونا چاہیے یورپین فورمیٹ میں اس کے ثوری ہی آپ جوب اپلائی کروں گے جوب سرچ کروں گے جوب دوستو آپ کو کیسے ملے گا کون سے جوب پورٹل پر ملے گا وہ میں آپ کو آگے اس سکرین پر لیا کر دکھانا ہو لو کیسے یہاں پر آپ کو جوب فائنڈ کرنا ہے اور کچھ جوب پورٹل کے لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دکھا وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر لینا اور وہاں سے آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ جوب کرنا چاہتے ہو لائک کلینر ہوا ویرہاوس ورکر ہوا روٹ پیکنگ کا جوب ہوا انجینئرنگ کا جوب ہوا ٹیکنیشن کا جوب ہوا جو بھی ایکس یز آپ کا جوب ڈیجنیشن ہے اس کے حساب سرچ کر لینا اور وہاں پر اپنا سی وی سینڈ کر دینا کمپنی آپ کا سی وی شورٹلیس کرے گی آپ کو کونٹیٹ کرے گی آپ کا ویڈیو کول پر انٹرویو ہوگا اور دوستو جیسے آپ یہاں پر انٹرویو کلیر کرتے ہیں آپ کو ڈوکیمنٹس جو ڈوکیمنٹس میں آپ کو بتا رہو اسکرین پر آپ کو دکھائے دیروں گے یہ سارے ڈوکیمنٹس آپ کو لے کر ڈیلی ایم بی سی میں جانا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو سب میٹ کر دینا اور بیومیٹکس آپ کو ہوں گے اور ویزا کوش آپ کا پی ہو جائے گا اور تو ویڈین ٹین ڈیس کے اندر یہاں پر آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ ڈائریکٹلی موو آ سکتا ہو فین لینڈ تو چلی چلتے سکرین پر یہاں پر آپ کو دیکھا دیا تو کیسے آپ کو یہاں پر جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے کیسے آپ کو جوب ملے گا دوستو جوب اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس میں ہونا چاہیے ایک پروفیشنل ہائی کوالٹی کا سی وی کولٹر سی وی کولٹر اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو اس کے لیے آپ مجھے کونٹیٹ کر سکتو اسکرین پر آپ کو میرا نمبر دکھائی دیر ہوگا یہاں پر آئیے اور مجھے کونٹیٹ کریے سی وی کولٹر کے لیے اس کے بعد میں ڈائریکٹلی آپ کو کمپنی کو سینڈ کرنا ہے اور کمپنی آپ کا سی وی دیکھے گی اور اس کے بعد آپ کو شورٹ لسٹ کر دیں گے میرے تھرو بنائے گئے سی وی کولٹر سے ابھی تک بہت سارے لڑکوں کو آلیڈی جوب مل چکا ہے چاہے وہ مالٹم ہو ی یا پھر نیوزیلینڈ میں ہو یا پھر فنلینڈ میں ہو گائز ابھی ریسینٹلی میرے ایک سبسکرائبر کو جوب ملائے نیوزیلینڈ میں جو کی تا فروٹ پیکجنگ کا جوب ان کو ملائے اور وہ وی دین ٹین ڈیس کے اندر ورک ویزا پر جا چکے رکوری ورک ویزا پر نیوزیلینڈ اگر آپ کو ایک پروفیشنلی سی وی کولٹر بنوانا ہے تو اس کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹلی کونٹیٹ کر سکتو میرے واتس اپ پر جس کا نمبر آپ آپ کو سکرین پر دکھائے دی رہا ہوگا یہاں پر آپ مجھے ڈائریکٹلی کونٹیٹ کر سکتے ہیں فور جوب اپلائے این سی بی کولٹر اس کا کچھ نوریل چارج ہے جو کیا آپ کو پیک کرنا پڑے گا اگر آپ انٹریسٹڈ ہو سی بی کولٹر بنانے کے لیے تو آپ مجھے ڈائریکٹلی کونٹیٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے نمبر ون جوب پورٹل فنلینڈ کا یہاں پر دوستو آپ کو جتنے بھی جوب ملیں گے اس میں دوستو جدہ در ایسے جوب سے جہاں پر آپ کو کمپنی سپانسر کرے گی یعنی فری فلائٹ فوڈ اکومنڈیشن یہ ساری چیزیں آپ کو کمپنی پروائیٹ کرے گی تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ پا رہو اس والے جوپٹل کو نام ہے آپٹیمیکس ڈاٹ ایف آئی اور یہاں پر دوستو یہ آپشن آپ کو دیکھنے کے لیے گا اوپن جوب اس ٹیم پر کون کون سے جوب سے کن کن لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے فنلینڈ کے اندر یہاں پر آپ کو سارے جوب سے دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اور اگر آپ آؤٹ آف فنلینڈ رہتے ہو یعنی دوبائی کتر سعودی اومان بہرین سنگاپور تھائیلینڈ انڈیا پاکستان نیپال بھوٹان کسی بھی کنٹری سے آپ یہاں پر گھر بیٹھے بیٹھے جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور کمپنی آپ کا ریویو کرے گی سی وی اور اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹلی ویڈیو کول کے صرف انٹرویو کرے گی اور آپ کا دوستو یہاں پر سیلیکشن ہو جائے گا آپ کو یہاں پر ورک وزا یہ لوگ ایشیو کر دیں گے یہاں پر دوستو یہ لوگ آپ کو سپانسر کرنے کے لیے دوسرا آپ یہاں پر دیکھ پڑو ویرہاوس ورکر کی یہاں پر جوب نکل ہوئے اور یہاں پر وی آر لکنگ فور ایرہاوس ورکر فور آور کلائنٹ انڈا پینسین ایریا آف ٹورکو فور ای لانگ ٹرم ریلیشنسیپ تو ویس یہاں پر ویرہاوس ورکر کی جب ہوتے اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو 678 کلاس ایجوگیشن ہے تو بھی چلے لگا تھوڑا بہت انگلیش آنا چاہیئے فیزیکلی فٹ ہو تو ویلین گوڈ یہاں پر بات کرتے ہیں ووڈن پیکیجنگ مینوفیکچرینگ فور کریوہ یہاں پر بھی دوستو جوب ہے ووڈن پیکنگ مینوفیکچرز فور آور کلائنٹس کہنا ہوا فور ای لانگ ٹرم فول ٹائم ایمپلائیمین یعنی کی فول ٹائم یہاں پر جوب آپ کو ملے گی وڈن جو لکڑی کا کارٹنر گر کا کام ہوتا اس طرح کا جو کام یہاں پر آپ دیک سٹور کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہو اس طرح کی جوب سے گائز یہاں پر آپ کو ڈریکٹلی کمپنی سپانسر کرے گی اور اس کے لئے دوستو پیکیجنگ کے لیے یہاں پر لڑکے لڑکیاں چاہیئے ایج آپ کا اگر ایٹین ٹو سٹی فائی ہے تو یہاں پر دوستو آرام سے جوب مل جائے گا ایجوکیشن سک سیون کلاسی تو بھی یہاں پر آپ کو جوب مل جائے گا کمپنی یہاں پر آپ کو سپانسر کرنے والی ہے تو ہینڈ پیکر جوب کے لی جو اب کر سکتے تو اس کے لئے آپ یہاں پر جو اب کر سکتے ہو اور شاپ کلینر کے لئے یہاں پر جو اولیبل ہے لائک مول وغیرے میں اگر آپ کام کننا چاہتے ہو سپر مارکن میں کلینر کا تو ابھی یہاں پر جوب اولیبل ہے امی کو کمپنی ہے یہاں پر دوستو ڈریکٹلی آپ کو ہائر کرے گی یہاں پر آپ اس جو آپ کے لئے پلائی کر سکتا ہو آپ کو اپنے ہاں پر سی وی کولٹر اور باقی جو آپ کا ڈیٹیل سے وہ یہاں پر آپ کو ایڈ کر دینا آپ کا کونٹیکٹ انفرمیشن فرس نیم لاسٹ نیم اور ایڈریس آپ کا ایمیل ایڈی فون نمبر ڈی او بی تو گائز اگر آپ یہاں پر انڈیا ساپلائی کر رہے ہو انڈیا آپ کو ہاں پر سیلیٹ کر دینا اور آپ کو یہاں پر اپنے سی وی کولٹر دونوں ایڈ کرنا اور یہاں پر آپ کو کنٹینیو کلیک کر کے یہاں پر دوستو آپ کو جوب کے لئے اپلائی کر دینا ڈریکٹلی اور اس طرح سے دوستو یہاں پر آپ کا جوب اپلائی ہو جائے گا